بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت ساری بہنیں مجھے کمنٹ کر کے پوچھتی ہیں جب ہم آلو ٹکی بناتے ہیں تو ٹکی ٹوٹ جاتی ہے یا پھر آلو بہت زیادہ نرم بن جاتے ہیں تو آج کوشش کروں گی اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں کہ آپ کس طریقے سے پرفیکٹ آلو ٹکی بنا سکتے ہیں یہ والی آلو ٹکی باقی تمام ٹکیوں سے بہت ہی چینج ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے پر فرائی پین میں آپ نے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے تیل لے لینا ہے تیل جب گرم ہو جائے گا تو آپ نے ایک چھوٹا چمچ اس میں سفید زیرہ ڈال دینا ہے زیرے کو آپ نے تیل میں اچھی طرح سے چٹکھنے دینا ہے ہلکا سا اس کو براؤن کر لیجئے گا تاکہ اچھی سی خوشبو آ جائے ایک درمیانے سا اس کا باریک چوب کیا ہوا آپ نے پیاس لے لینا ہے وہ آپ نے تیل میں ڈال دینا ہے اس کو صرف اور صرف دو سے تین منٹ ہم تیل میں فرائے کریں گے یہاں تک کہ جو پیاس ہے ہلکا سا نرم ہو جائے گا نیکسٹ ہم اس میں ڈالیں گے خوشبو کے لیے یہاں پر ایک کھانے کا چمچ باریک چوب کیا ہوا آپ نے ادرک لے لینا ہے مزید اس میں ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ باریک چوب کی ہوئی تیکھی والی ہری میرچیں ان دونوں کی خوشبو اور فلیور سے بہت ہی چٹ پٹی اور مزید کی خوشبودار آلو ٹکی بن کر آپ کی تیار ہوگی ایک منٹ کے لیے ہلکا سا فرائے کیا ہے یہاں پر آپ نے چولہ آئی سستہ کر لینا ہے ایک چھوٹا چمچ لال میچ کا پاودر آدھا چھوٹا چمچ حلدی پاودر آدھا چھوٹا چمچ بھونا کٹا زیرہ آپ نے ڈال دینا ہے اور ایک چھوٹا چمچ آپ نے دھنیا پاودر ڈال دینا ہے ہلکا سا آپ دوبارہ ایک دفعہ مکس کریں گے تمام چیزوں کو اس سے پہلے کہ مسالے جلنا شروع ہو جائیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں ابلے ہوئے آلو شامل کر دینا ہے آلو یہاں پر میرے پاس آدھا کلو آلو تھے پانچ سو گرام آلو لے کر بوائل کر کے اچھے سمیش کر کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ساتھ ہی آپ نے ایک کپ ابلے ہوئے مٹر بھی شامل کر دینا ہے آلو مٹر کی بہترین ٹکی بن کر مکہ شامل کر دینا ہے اور ایک چھوٹا چمر بھر کر چاٹ مسالہ پاورڈر آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا یاد رہے چولہ بلکل آہستہ آپ نے رکھنا ہے ساتھ ہی تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا شامل کریں گے اور تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تڑکے کی یہ والی آلو ٹکی کی ریسیپی آپ کو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ پسند آئے گی کمرشل بیسس پہ یہ بنائی جاتی ہے اور بہت ہی زبردست بنتی ہے آلو کا مسالہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہاتھوں کو ہلکا سا آپ نے پانی لگا لینا ہے اور جتنے سائز کی آپ نے ٹکی بنانی ہے اس لحاظ سے آپ بیٹر اٹھائیو یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے پہلے بال بنانی ہے پھر پریس کرنا ہے اور پھر آپ نے راؤنڈ شیپ دے دینی ہے اس ٹکی کو اور پرفیکٹ آپ کی ٹکی بن کر تیار ہو جائے گی اب آ جاتے ہیں مین مسئلے کی طرف کہ ٹکیا جو اسی ہے وہ ٹوٹتی کیوں ہے آلو کا مسالہ نرم کی ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آلو ہے وہ آپ نے میٹھے آلو نہیں لینے آپ نے پھیکے آلو لینے ہے آپ جب ہریتنے چاہیں تو آپ دکان والے سے بولیں ہمیں پھیکے آلو دیں میٹھے آلو آپ نے نہیں لینے دوسری اہم بات جب آلو آپ وائل کر لیں تو ان کو میش کرنے کے لیے آپ نے کانٹے کا استعمال کرنا ہے یا پھر ہاتھوں سے آپ میش کرجئے گا آپ نے امام دستے میں آپ نے ان کو پیسنا نہیں ہے ورنہ آلو چکنے ہو جاتے ہیں دوسرا کومنٹ آتا ہے کیا ہم آلو ٹکی کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تو جی نہیں آلو ٹکی کو آپ فریز نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ اس کو دی فریز کریں گے تو یہ پانی چھوڑ دیں گے اور بلکل یہ بکھر جائیں گے آپ فریج میں آلو کے مسالے کو دو سے تین دن رکھ کر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں